بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ایسے ترکیہ آفتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو مقامیوں کو کن سے شادیاں کرتے ہیں پیپر بنا لیں پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں میرے نبی کو بدنام نہ کرو میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جب بک پاکٹ والا سردار تھا اس کے آگے چیلے تھے تو اس کا ایک چلہ ایک شاگرد صرف دو روپے لے کر آیا شام تو اس نے اس کو پٹائی کہ صرف دو روپے اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی وہ بڑے پیسے تھے نہیں کہ جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امت ہی نے میرے امت ہی کی جیب کاٹی تھی تو مجھے ان کی وجہ سے میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دی ہے اور یہ دو روپے آپ نے دیکھ اس کا آگے لہاں تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ دس روپے تیرا آج کا یہ نام ہے تو انہیں کمال کر دیا تو میرے عزیزو ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے یہاں اب رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناو غلط طریقے سے پیپر مت بناو ٹکس چوری مت کرو ٹکس کی چوری کے لیے ہیلے مہانے چھوٹ مت کرو مت کرو مسلمان سچ بولتا ہے چھوٹ نہیں بولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا دیانہ داری سے کام کرتا ہے چار ٹکے بچا کر کیا کر لوگے چھوٹ تمہارے چہرے کی لانت بن جائے گا قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے من غشب علی سمینہ جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا یہ نہیں کہا جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا میری امت میں سے نہیں ہے تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو دیانہ داری کے ساتھ رہو شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ تو اس سے نبھاؤ پہ فراد نہ کرو ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہارے دھوکے فراد سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کیونکہ ان چھپنی کی جگہ بھی نہیں ملی تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے روشن ہو یہاں کہ حکومت تمہاری تعریف کرے یہاں کہ حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی کتنی آسانیہ دے رکھی ہیں تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو ان کو دھوکہ مت دو ان کے ساتھ فراد مت کرو ان کا ٹیکس نہ چوراؤ ان کو پورا ٹیکس دو جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو اللہ تمہیں اپنے یہ تمہارا صدقہ بنے گا زکاة تو مسلمان کو دی جاتی ہے یہاں تمہیں نظر نہیں آتا اپنے پاکستان میں انڈیا میں زکاة بھیجو لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو جو غربت کے مارے تمہارے کھروں میں کام کرتے ہیں تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کو صدقات دو نفلی صدقات ان کو جتنا دے سکتے دو یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے تم سے محبت کریں گے تم سے تمہارے قریب آئیں گے تمہارے احسان مند ہوں گے مسلمان بخیل نہیں ہوتا مسلمان سخی ہوتا ہے تم ایسے جوڑ 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 کے کیا کرو گے قبر میں کتنے لے گئے جاؤ گے تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو ایک دھوکہ نہ دو تیسرا فرمایا اخلاقت شکر اپنے اخلاقت شکر اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا یہاں آکے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور اس میں زیادہ برکت ہے حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے یہ چار باتیں آپ لے لیں میں لے لیں تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت سچ بولنا سچ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری اخلاق اچھے کرنا اخلاق اچھے کرنا رزق حلال کمانا حضرت سعید بن ماز بیٹھے تھے ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے سخت تھے آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں کہا جی بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسر لیا ایسا رہا فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہماری تو کم ہے آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم چوبیس گھنٹے نماز لکھی جائے پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گے چوبیس گھنٹے کے سجدے لکھی جائیں گے کام میں جوب میں شاک میں کربار میں اپنی ملازمات میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا حرم لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو بیویاں ساتھ ان کو جزت دو احترام دو گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا جی بیوی سے جگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دے دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز چلتے ہی کوئی کہنے لگا کیا کروں میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہنے کے بتائیں میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھے دو تو ان لوگ میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کروں کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گا کیا ہوگا تم کرتوں سے کوئی دو ہفتے گزرے میری اس کی اچھی دوستی تھی اللہ اس کی بخشش فرمائے تو فوت ہو گیا میں نے میں نے پوچھا اس کا فون آ گیا تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کیوں لگا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی صرف عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے کمزور سے در گزر کرنا ہی انسانیت ہے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا سبحان اللہ کہا میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں کمینہ نہیں بننا چاہتا میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی گامہ پہلوان پنجاب والوں نے سنو گا بہت بڑا رستم تھا وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آگیا لاہور تو سبزی لے رہا تھا تو پاہو تاہو پہ کوئی ہو گیا چگڑا تو وہ دکاندار کے پاس گلاس اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے اس کے یہاں لگا خون نکل آیا اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے نیوں اس کو لاکر باندھ کے چپڑا تو لوگ انہوں کو پکڑ لیا پلوان جی ہے مڑا جا بندہ تو انہوں مار گیا دوسرے انہوں اکھی کوش نہیں دوسرے تو پہلوان کہنے لگا مڑے انہوں ماردیاں شرم ہوتی ہیں وہ کہنے لگا کمزور کو ماردے ہوئے شرم ہوتی ہیں تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ گالیاں دینا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام تو نہیں میں نے کہا کر اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آئے کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا میں نے اس کے موہ میں لکمہ ڈالا وہ دا موہ تھی کھلے آ رہے گیا وہ دا موہ کھلے آ رہے گیا وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا وہ نے کہا مجھے مولی طہر جمیل نے سکھایا وہ نے ایسے جولی اٹھا لیا اللہ مولی طہر جمیل اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا اپنے گھروں کو عباد کرنا تو اخلاق اچھے کرو بول میٹھا کرو بچے ساتھ ہیں من کو محبت سے لے کر چلو اب ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی محول نہیں ہے آپ کو بنانا پڑے گا دینی محول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں مدرسے دیکھیں بہت خوشی ہوئی لیکن محول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے محبت دو علماء سے کہتا ہوں آپ اس میں پیار محبت کی فضاء قائم کرو شدت پہ نہ چلو نرمی پہ پشلو فتوے بازی پہ نہ چلو محبت سے چلو اختلاف رائے کرو پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا حرام تک پہنچا دینا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں وقور ہوتے ہیں اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں چھوٹے باتوں پر فتوہ بازی فتوہ بازی اس سے بچو اللہ تعالیٰ نے جو حمیت تبلیم